سوشل میڈیا نے اپنی تباہیاں کر دی ہیں وہ کر دی ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں گاؤں گاؤں میں گھر گھر میں انڈروائیڈ موبائل پہنچ چکے ہیں میرے سامنے واقعات آ رہے ہیں وہ فلاں گاؤں سے نکل کے آشنہ کے پاس بھاگ گئی وہ فلاں جھوپڑے سے نکل کے ادھر چلی گئی تو یہ چیزیں اب آپ روک نہیں سکتے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس پہ پابندیاں لگاؤ اس کا حل یہ کہ حلال کو معاشرے میں آسان کرو بوفے سسٹم میں بندے کو آپ نے چھوڑ دیا بھوکے کو بوفے سسٹم میں چھوڑ دیا اور اسے بولنا ہے کہ دال کو ہاتھ لگانا ہے بیف کھانے کی مٹن کھانے کی اجازت نہیں ہے اب نہیں چلے گا یہ مارکیٹ میں پہلے زمانے میں ایک غریب آدمی کی دال ہی تھی بھئی یہی کھایا گا تو اس نے نہ کبھی پیزا دیکھا نہ کبھی بکرے کی چانپیں دیکھی اس نے نہ وہانی پلاؤ دیکھی بھوک لگ رہی ہے یہ مثالیں پیش کرنے میں بھی مزا رہا ہے نہ اس نے دمبے کی چربی میں پکا ہوا دمبہ دیکھا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ دال ہی کھانی پڑے گی لیکن جب آپ اس کو ہوتل میں لے گئے اور بوفے سسٹم میں وہ ہر دھککن اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہے یار ماش کی دال بھی ہے دال کھانی ہے تو دال کی بیسکس میں ہے پھر ادھر اس نے دھککن اٹھا کے دیکھا ادھر سے اس کو حلیم کی خوشبو آئی ادھر ڈھککن اٹھا کے دیکھا جو کابولی پلاؤ ادھر چپلی کباب ادھر بریانی پھر میرے بھائی وہ نیوالے مارے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو لڑکی ہے تو بھی اس کا دل کرے گا میرے تو چاپیں کھانے کا دل چاہ رہے ہیں پھر آپ اس پر پابندیا لگاؤ کہ یہ چاپیں کیوں کھا